اسلام علیکم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رہم کرنے والا ہے آج ہم بنائیں گے بغیر گوشت کے گوشت جیسا لذیذ مزیدار سالن وہ بھی بہت ہی کم قیمت میں گھر میں جب گوشت سبزی نہ ہو اور کچھ مزیدار کھانا ہے بلکہ گوشت کا سالن کھانا ہے تو یہ ریسپی آپ نے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کرنی ہے کیونکہ آج ہم بنائیں گے مزیدار موں کی دال کی منگوچیاں جو کسی بھی گوشت کے سالن سے کم نہیں بنتی ہے تو چلیے پھر ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی پسند آئے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ریسپی کے لیے ہمیں موں کی دال چاہیے ہوگی اور یہ میرے پاس ایک کپ رات کی بھیگی ہوئی موں کی دال ہے میں نے رات پھر پانی ڈال کے موں کی دال کو بھگونے کے لیے رکھ دیا تھا صبح میں میں نے وہ پانی گرا دیا اور ابھی میں نے اس کو دھوکے ساف کر لیا ہے ٹھیک ہے دال جو ہے آپ نے کوشش کرنی ہے رات کو ہی بھگو کے رکھنی ہے یا پھر چھے سے سات گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو بھگونا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس دال کو ڈالیں گے مکسر میں ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں کوشش یہی کرنی ہے کہ پانی ہم نے کم سے کم یوز کرنا ہے تو تقریباً 2 ٹیبل سپون جتنا پانی ڈالیں گے اس سے زیادہ آپ نے پانی نہیں ڈالنا اس کے بعد ہم اس کو پیس لیں گے لیکن بالکل پیسٹ آپ نے نہیں بنانا ہے ہلکا سا ہم اس میں دانہ رکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس پیسٹ تیار ہو کر آگے ہے اور اس میں ہمیں ایک چھوٹے سائز کی پیاس چاپ کر کے ڈالوں گی اس کے علاوہ تھوڑا سا میں اس میں ڈالوں گی ہرا دھنیا ہاف ٹی سپون اس میں پسی ہوئی لال مش جائے گی اور ایک چاپ کی ہوئی میں ہری مش اس میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے پسا ہوا زیرہ دال ہے تو اسی بادی ہوتی ہے تو اس کا بادیپن ختم کرنے کے لئے ون فور ٹی سپون میں اس میں اجوائن ڈال رہی ہوں اور اجوائن کا ٹیسٹ بھی اس میں بڑا اچھا آتا ہے اس کے علاوہ ون فور ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی بیکنگ سوڈا اور ہاف ٹی سپون میں نے نمک بھی ڈالا ہے اس میں اس کے علاوہ میں اس میں ایک اور چیز ڈالوں گی ہلدی ہافٹی سپون حلدی بھی جائے گی اور اس کے بعد ہم نے اس کو بہت اچھا سا یہاں پہ مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ ساری چیزیں اچھی سی مکس ہو جائیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے پاس یہ بیٹر تیار ہو کر آ جائے گا ابھی ہم اس کو رکھیں گے نہیں کیونکہ پیاز ہے پیاز میں سے پانی نکلتا ہے تو ہم نے اس کو فورا سے کرنا ہے فرائی دوسری طرف میں نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے جب اچھا آئل گرم ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ جو ہماری منگوچیاں ہیں یہ ہم اس میں ڈالیں گے آنچ کو میں نے یہاں پہ میڈیم کر دیا ہے ٹھیک ہے اچھا منگوچیوں کا سائز آپ نے بہت بڑا نہیں رکھنا ہے چھوٹی چھوٹی رکھنا ہے کیونکہ یہ فرائی ہونے کے بعد بھی ان کا سائز جو ہے وہ اچھا خاصہ بڑا ہو جائے گا تو یہ بس ایک سائیڈ سے جب سیٹ ہو جائیں گی تو اس کے بعد ہم نے اس کی سائیڈ جو ہے وہ چینج کرنی ہے ٹھیک ہے پس دونوں طرف سے ہم نے گولڈن براؤن کلر آنے تک ان کو فرائی کرنا ہے جب تک یہ اچھی سی کرسپی نہیں ہو جاتی تب تک ہم ان کو فرائی کریں گے تقریباً دو سے تین منٹ لگیں گے تو یہ دیکھیں اب یہ بڑا اچھا بہترین سا دونوں طرف سے کلر آ گیا ہے ٹھیک ہے ہلکی آنچ پہ آپ نے فرائی نہیں کرنا اور تیز آنچ پہ بھی آپ نے فرائی نہیں کرنا ہلکی آنچ پہ کریں گے تو یہ جو منگوچیاں یہ سارا آئل سوک کر لیں گی اور تیز آنچ پہ اگر آپ فرائی کریں گے تو اوپر سے کلر آ جائے گا یہ اندر سے کچھی رہیں گی ٹھیک ہے تو یہ جی بہترین سی منگوچیاں ہماری یہاں پہ فرائی ہو چکی ہیں ان کو ہم نکال لیں گے اور یہ دیکھیں جی کیا ہی زبردست یہ کسپی اور بہت ہی زبردست ماشاءاللہ سے کلر آیا ہے ٹھیک ہے باقی کی جو منگوچیاں ہیں وہ بھی ہم اسی طریقے سے فرائی کریں گے تو اس طرح سے آپ کافی ساری منگوچیاں بنا کے کسی بھی ایر ٹائٹ باکس میں ڈال کے آپ فریزر میں ڈال کے فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ نے پکانی ہو بس نکالیں مسالہ تیار کریں اور منگوچیاں تیار کریں ٹھیک ہے آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے ہاپ کپ آئل ڈالا ہے مرچے اور نمک اور 1 ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ میں اس میں ڈال رہی ہوں اور 1 ٹی سپون پسا ہوا زیرہ اس میں جائے گا 1 ٹی سپون لال مرچی پاؤڈر ہم اس میں ڈالیں گے اور 1 ٹی سپون اس میں جائے گی حلدی 1 ٹی بل سپون ہم اس میں ڈالیں گے دھنیا پاؤڈر مرچے اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے کم زیادہ رکھ سکتے ہیں آنچ کو تیز کریں گے یہ جو پیاس کا پانی ہے اس کو ڈرائے کریں گے اور مسالے کو اچھا سا بھونیں گے تو یہاں پہ پانی پیاس کا بلکل ڈرائے ہو چکا ہے آئل سائیڈوں پہ نکلنا شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے مسالہ اچھا سا بھون گیا ہے اب میں اس میں 3 بلینڈ کی ہوئے ٹیماتر ڈالوں گی ٹھیک ہے اب ہم اس کو کریں گے مکس آنچ کو یہاں پہ تیز کریں گے تاکہ یہ ساری چیزیں اچھی سی مکس ہو جائیں اور اس میں ہلکا سا بوائل آ جائے ٹھیک ہے جب اس میں بوائل آ جائے گا تو میں اس کو کور کر دوں گی تیز آنچ پہ ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے ٹیماتر کا جتنا بھی پانی ہے اس کو ڈرائے ہونے دیں گے اور آئل سائیڈوں پہ نکلنا سٹارٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں جی ایک سے دو منٹ میں نے اس کو تیز آنچ پہ میں گریوی کے لیے پانی ڈالوں گی دو گلاس جتنی بھی آپ نے گریوی رکھنی ہے گریوی سے تھوڑا سا زیادہ آپ نے پانی رکھنا ہے کیونکہ منگوچیاں ہیں منگوچیاں پانی سوک کر لیتی ہیں تو جتنی گریوی رکھنی ہے اسے تھوڑا سا پانی آپ زیادہ ڈالیں ٹھیک ہے اس کو مکس کریں گے بوائل آنے دیں گے جب اس میں اچھا سا بوائل آ جائے گا آنچ کو ہلکا کر دیں گے اس کو کور کر کے تقریباً پانچ سے چھ منٹ پکائیں گے اور گریوی کو پکنے دیں گے پانچ سے چھ منٹ کے بعد ڈھکن اٹائیں گے اور یہ دیکھیں جی اب یہ گریوی ہماری تیار ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے یہ منگوچیاں تھوڑی سی دال میں کافی ساری منگوچیاں بن جاتی ہیں اور بہتی لذیذ سالن بنتا ہے کبھی سبزی کھانے کا دل نہ کرے گوشت کھانے کا دل نہ کرے تو یہ ریسپی آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں کیونکہ یہ بہت ہی مزیدار سبزی ہے اور بہت جلدی بن جاتی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ہاف ٹی اسپون کسوری میتھی ٹھیک ہے اور ہاف ٹی اسپون پسہ ہوا گرم مسالہ ڈالیں گے آنچ کو میڈیم رکھاوا ہے میڈیم آج پہ میں پانچ منٹ بغیر کور کیے ہوئے اس کو ایسے ہی پکاؤں گی ٹھیک ہے ہم نے کور نہیں کرنا ہے بس پانچ منٹ تک پکائیں گے ہلکا سا مگوچیوں کو نرم ہونے دیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ پانچ منٹ کے بعد جو ہے وہ تھوڑی سی پھول بھی چکی ہیں نرم ہو چکی ہیں اس کے بعد میں کیا کروں گی اس میں ڈالوں گی ہری مرچیں ٹھیک ہے اور تھوڑا سا میں اس میں ڈالوں گی ہرا دھنیا ٹھیک ہے دیسی کھانا ہے بغیر ہرے دھنیا کے مزا نہیں آتا تو میں نے کافی سارا اس میں ہرا دھنیا ڈالا ہے اس کو اچھا سا مکس کریں گے سالن ہمارا یہاں پہ تقریبا تقریبا تیار ہے تقریبا یہ بیس سے پچیس منٹ میں سالن تیار ہو جاتا ہے اور بہت ہی لذیز بنتا ہے تھوڑا سا ہرا دھنیا مزید ڈالوں گی اس کو کور کر دوں گی آنچ کو ہلکا کر دیں گے ہلکی آنچ پہ دو منٹ ہم اس کو دم پہ پکائیں گے تاکہ جو بھی چیزیں ڈالی ہیں اس کا فلیور نکل کر آئے دو منٹ کے بعد ڈھکن ہٹائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جولہ میں بند کر چکی تھی روغن اوپر آ چکا ہے اور یہ دیکھیں گی بہت ہی گاڑا گریوی والا سالن ہمارا تیار ہو چکا ہے تب ہی میں نے کہا تھا جتنی گریوی آپ نے رکھنی ہے اس سے تھوڑا سا پانی آپ نے زیادہ رکھنا ہے کیونکہ منگوچیاں پانی سوک کرتی ہیں تو بس سالن تیار ہے اس کو سرونگ ڈیش میں نکالیں گے اور یہ جی زبردست گوشت جیسا لذیذ سالن تیار ہے وہ بھی بغیر گوشت کے منگوچیوں کا سالن بہت مزیدار بنتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے کسی گوشت کا سالن بنایا ہے اور اوپر سے تھوڑا سا ہم مزید ہرہ دھنیا ڈالیں گے اس کے علاوہ میری بڑی چھوٹی سی پیاری سی سبسکرائبر ہیں ملائکہ تاہر انہوں نے مجھ سے کئی دفعہ کہا کہ اپنی ویڈیو میں میرا نام لیں لیکن میں اکثر بھول جاتی ہوں لیکن آج میں ملائکہ تاہر آپ کا نام لے رہی ہوں ٹھیک ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے آپ نے رسپی ضرور بنانی ہے اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسی بنی